بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں نے آپ کو کل ایک بڑی اہم خبر دی تھی اور وہ تھی کہ جو ایران کے معاملات ہیں اس کے اوپر پاکستان نے ایک بڑا پیغام دیا ہے اور اس پیغام کے جواب میں بھی ایک پیغام آنا ہزاری بات ہے جو ایران کی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا اس پیغام کے اوپر ان کا کیا ردعمل ہے اس چیز کو لے کے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اہم نمائندے ہیں ان کے خاص نمائندے ہیں جو ایرانی صدر کے ہیں اب میں آپ کو مزید تفصیلات بتانا چاہتا ہوں یہ صرف ایران کے صدر کے نمائندے نہیں ہیں بلکہ سپریم لیڈر کے نمائندے آئے ہیں کس طریقے سے کہ آپ اندازہ یہ کریں کہ وہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان نے ایک طویل عرصے کے بعد اس طرح سے ایرانیوں کو ریڈ کارپٹ اس تقبال دیا ہے جو ایٹسیلف ایک میسیج ہے کہ پاکستان اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور پاکستان کس ڈیریکشن کے اوپر سوچ رہا ہے پاکستان کی فارن پولیسی کیا کر رہی ہے اور اس چیز کو لے کے امریکہ کو کیا پیغام پاکستان نے دیا ہے اور یہ اندرونی معاملات جو ہمارے دونوں کے ہیں ایران کے اور پاکستان سے اس کے ہٹ کے بیرونی دنیا کو کیا پیغام دیا گیا اور اس دورے کو روکنے کے لیے اور اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے اور پھر اس دورے کے دوران کچھ کارروائیاں کرنے کے لیے امریکہ اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے کیا کیا گیا ہے پاکستان کو کس سطح پر پیغام دیا گیا ہے کہ آج اسلام آباد کے اندر اتنی سیکیورٹی ہائی الیٹ کے اوپر کیوں ہے جس کو ریڈ الیٹ کہتے ہیں بہت سارے دورے ہوتے ہیں لیکن اس دورے کے دوران یہ کیا ہے اور پھر وہ وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کرنے آئے ہیں صرف ان کی انٹیئر منسٹر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی تو وزیر آزم کے لیے رئیسی صاحب نے اور سپریم لیڈر نے کیا پیغام بھیجا ہے کہ ان ڈیریکشنز کے اوپر بات ہونے والی ہے اور سعودیوں کے دورے کے بعد یہ ایک اور وزیر آزم سے اسی طرح سے ملاقات یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے متعلق اس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہیں آٹھ فروری کو ایک دورہ ہوا اس دورے کے دوران جو سعودی عرب کے وزیر داخلہ ہیں وہ پاکستان آئے وزیر آزم سے ملاقاتیں کی آرمی چیف سے ملاقاتیں کی اور پاکستان کے اندر سعودیوں کو ایک اثر و رسوخ ہے اور پاکستان کی سیکیوریٹ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے قریب ہے پاکستان کی سیاسی لیٹرشپ بھی ان کے قریب ہوتی ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ وہ فینینشلی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ جہاں جہاں ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپنا سر و رسوخ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن پاکستان تھوڑا سو سے مختلف بیہیو کرنا شروع ہو گیا ہے خاص کے کشمیر کے معاملے کے پر جو عربوں کی سٹیٹیجی تھی جس کے اندر وہ ہمیں بھی خوش رکھ رہے تھے اور وہ انڈینز کو بھی خوش رکھ رہے تھے تو پاکستان نے بھی بلکل ویسا ہی کام شروع کیا ہے کہ ہم سعودیوں کو بھی خوش رکھ رہے ہیں ہم ایرانیوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اس دوران دو بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ایک کیج کے اندر واقعہ ہو گیا اور ایک جو ہے نوشکی اور پنجگور کے اندر ہو گیا یہ واقعات ہمارے معاملات تھے سعودی تو اپنے اس یمن والے معاملے اور میڈل ایسٹ کے لیے آئے تھے لیکن ان واقعات کے دوران پاکستان غصہ بھی ہوا پاکستان ایک پیغام بھی کنوے کیا اور کہا کہ ایرانی جو ہیں وہ یہ کام نہ کریں ایرانیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے لیکن بعد میں جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے پر پورا نہیں اترے ہم پھر غصے ہوئے جب وہ میسیج کنوے کیا گیا تو دو بنیادی ایشوز جس کو پر میں نے آپ کو بات کی تھی ہے ایک کراس بورڈر جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں دوسرا کراچی کے اندر جو ایک نیٹورک پکڑا گیا ہے جس کا تعلق ایرانی انٹیلیجنز کے ساتھ ہے یہ ساری چیزوں کو لے کے ایران نے اس کو پر رسپونڈ کیا جو کہ بہت اچھی بات ہے دو ان کی ہائیسٹ لیول کی لیڈرشپ ہے جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا سپریم لیڈر ہیں انہوں نے پاکستان کے کنسنس کو سمجھا ہے کہ پاکستان جو بات کر رہا ہے وہ ویلڈ بات کر رہا ہے اور اس وقت اگر پاکستان کو انٹرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر پاکستان ریٹیلیجنز بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کے پاس متبادل آپشنز ہو سکتے ہیں اس کے فوراں بات جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ فوری طور پر جو اپنے انٹیرر منسٹر ہیں ڈاکٹر احمد وحیدی ان کو پاکستان کے دورے ایک اوپر بھیجا ہے یہ دورہ بہت رسک والا دورہ ہے میں آگے چل کے اس حوالے سے بتاتا ہوں ڈاکٹر احمد وحیدی جو ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ رئیسی صاحب کا اور عمران خان کی اور ابراہیم رئیسی کے ایک ملاقات دوشمبے کے اندر ہو چکی ہے جہاں پہ ایسیو سمیٹ کے لیے دونوں گئے تھے ایک اچھی ملاقات تھی اور اس ملاقات کو اس کا ایک ایک امپیکٹ تھا اس دن جو ملاقات تھی اس کو لے کے اور خارکت سپریم لیڈر کے پیغام کو لے کے ڈاکٹر احمد وحیدی جو ہیں وہ صدر کے وزیر داخلہ تو ہیں ہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں منسٹری کے اندر اس کے ساتھ یہ سپریم لیڈر کے بہت قریب ہیں کس طریقے سے سپریم لیڈر کے قریب اس طریقے سے ہیں کہ وہ پاس ترانے انقلاب کی جو کلس فورس ہے جو اس پورے کے پورے اسرائیل اور امریکہ کی حواس کے اوپر سوار ہے اس کے سربراہ کے طور پہ کام کر چکے ہیں اس وقت وہ انٹیریر منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر احمد وحیدی جو ہیں وہ ایران کے وزیر دفاع کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں تو آپ یوں سمجھئے کہ آج سپریم لیڈر کا جو قابل اعتماد شخص ہے صدر کے بعد اس کو انہوں نے پاکستان بھیجا ہے اور ان کی امران خان کے ساتھ ملاقات تیہ ہے اور اس ملاقات کے اندر جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ اہم پیغام لے کے آئے ہیں وہ اہم پیغام جو ہے ان کا سپریم لیڈر اور صدر کا ہے کہ یہ جو سپوائلرز ہیں جو صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے آگے نہ چلیں ہم پاکستان کے کنسرنس کو سمجھتے ہیں ہم پاکستان کے کنسرنس کو دور کرنا چاہتے ہیں اب اس بات کے اوپر آتے ہیں آج ان کے استقبال کو لے کے سعودیوں کا عربوں کا پاکستان میں ریڈ کارپٹ استقبال ہونا یا بڑے جوش کے ساتھ ہونا یا ہمارے وزیروں کے جا کے خود ریسیو کرنا معمول کی کاروائی ہے لیکن ایرانیوں کے معاملے میں سرد مہری کا مظاہرہ پاکستان کی طرف سے کیا جاتا ہے لیکن آج پاکستان نے اس کو جو میں نے آپ کو کہا بیلنس کرنے کی کوشش ہے شیخ رشید جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں وہ سیکٹری داخلہ کو لے کے خود نور خان ایر بیس کو پر گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نور خان ایر بیس کو پر ہم انتہائی وی بی پی آئیز جو ہوتے ہیں ان کو لینڈ کرواتے ہیں ورنہ تو پھر اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی آئے بلکل بھی ہم نے اس کے اوپر ہم نے افغانی وزیر خارجہ کو وہاں کرایا لیکن ایران کے وزیر داخلہ کو ہم نے نور خان ایر بیس کو پر کروایا جو اس بات کی سگنیفیکنس ہے کہ ہم اس دورے کو کتنا ہائی پروفائل سمجھتے ہیں اچھا اب اس بات کو پر آتے ہیں کہ اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ فورس کے سربراہ کے طور پر کام کر چکے ہیں وزیر دفاع بھی رہے ہیں امریکہ اور یورپ نے جو ایران کی مختلف پرسنیلٹیز کے اوپر اس تک پابندی لگائی ہوئی ہے ڈاکٹر احمد بہیدی ان میں شامل ہیں جو اس وقت پاکستان آئے ہوئے ہیں پہلے یہ کہا گیا کہ آپ اس دورے کو منصوب کریں پاکستان کو پاکستان اس کے سامنے ڈٹکیا پاکستان انکار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تیہ کریں ہم کس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کس کے ساتھ ملیں گے کس کے ساتھ نہیں ملیں گے دوسرے نمبر کے اوپر کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں کہ یہ ایرانی وزید داخلہ پاکستان کے دورے کو پر آتے ہیں چونکہ یہ وانٹڈ ہے انٹرپول کو بھی اور پھر پابندیاں میں ان کے اوپر تو آپ ان کو گرفتار کریں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیں اب یہ وہ چیز ہے دو سوورن خودمختار ممالک کے درمیان آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن پاکستان نے اس ساری چیز کو لے کے نہ صرف مصرد کیا بلکہ دورے کو معمول کے مطابق آگے بڑھایا اور اس سے اگلی بات سنیے یہ دو باتیں ہٹ کے پاکستان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے کہ اس دورے کو سپوائل کرنے کے لیے سبوتاج کرنے کے لیے ناکام بنانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں ان ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ صدر کے اوپر جو وزیرے ان کے داخلہ ہیں ڈاکٹر احمد بہیدی ان کو گرفتار کرنے کی یا ان کو ٹارگٹ کرنے کی کو کارروائی ہو سکتی ہے جس کو بنیاد بنا کے پاکستان نے اس وقت ان کو نور خان ایربیس کو پر لینڈ کروایا اور اس کے بعد پورے اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الیٹ کیا گیا ہے وہ سیکیورٹی جو عام طور پر صدر مملکت یا کسی پرائم منسٹر کے لیے ہوتی ہے آن پیپر تو ظاہری بات ہے وہ صدر کے لیے ہے لیکن ہم نے پریکٹیکلی آج اسی پولیسی اسی ایس او بی کو اور اسی پروٹوکلف کو فالو کیا ہے کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے میز اس وقت مہمان ہیں اور ہم ان کے میزبان ہیں لیکن ہماری میزبانی میں امریکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن والی بات کوئی سیا یہ اس قسم کا کام نہ کریں اب اس سارے سینیریو کے دوران ہم یہ نہیں ہے کہ اپنے ان معاملات کو بھول گئے ہیں کہ ہم کیچ والے معاملے کے اوپر ہم بلوچستان والے معاملے کے اوپر سعودیوں کو یہ پیغام کنوے کیا گیا ہے کہ ہم صرف آپ کے اوپر نہیں رہیں گے بلکہ ہم بھی بیلس والی پولیسی لے کے چلتے ہیں تیسے نمبر کے اوپر چل کے جو انڈینز بہت سٹیک ہورٹرز ہیں کبھی چاہ بہار کی صورت میں کبھی کسی اور صورت میں پاکستان کو جو ہے وہ پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان نے اس دورے کو اس طرح سے مینج کر کے یہ استقبال کر کے اور امریکی دباؤں کو مسترد کر کے اور یہ پروٹوکول دے کے انڈیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ میچ کھیلیں گے آپ میچ کے اہم کھلاڑی ہیں اور آپ ہمیں اگنور نہیں کر سکتے ہماری جو چوائسز ہیں ہمارے کارڈز ہیں وہ میدان کے اندر ہیں اور ایرانیوں کا ہماری آواز کے اوپر لب بیک کہنا پاکستان آنا اور پاکستان آکے انہوں نے کیونکہ ان کی انٹیریر منسٹر کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے اور جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید پرائم منسٹر ہاؤس بھی وہ پہنچ کے ملاقات کر چکے ہوں گے تو یہ اوورال پاکستان اور ایران کی دوستی کے لیے یا ہمارے تعلقات میں بہتری کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ دے ہے بڑا جب رخصت ہوں گے تو اس کے بعد جو اعلامی آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے عمر دراز گندر کو فیس بک، ٹویٹر، انشاء گیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ